بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو پچھلی ویڈیو میں کچھ پینڈنگ چیزیں رے کی تھیں ملک رپلیسر کے بعد کٹیوں کٹوں اور بچڑوں کی پرورش بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کٹیوں کے لیے ہے یہ کٹیوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر بچے کے لیے ہے جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نظام جو اوجڑی کا سسٹم ہے وہ نہیں بنا ہوتا تو اس کے لیے ہم اس کو پیدا ہونے کے بعد ایک ہفتہ بعد کاف سٹارٹر دیتے ہیں جس سے اس کے اوجڑی کے دوسرے تین حصے فاعل ہو جاتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے جو کہ اب تیس سال پہ انتیس سال سے کسی فورم پہ ہائی لائٹ نہیں کی گئی حالکہ یہ کوئی نئی تھیوری اجاز نہیں ہوئی یہ بہت پرانی باتیں ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کسی بچے کو ٹائم پہ اس کے کاف سٹارٹر دیں گے تو اس سے دو مہینے میں یہ تجربات کر کے یہ سارا سٹڈی ہے یہ سائنس ہے یہ خود بنائی گی سٹوری نہیں ہے تو اس سے اس کی اوجڑی میں کمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چارہ بھی حضم کر سکتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کاف سٹارٹر پہ رکھیں یہ تو ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اگر چھ مہینے تک کاف سٹارٹر پہ رکھیں گے تو اس کا دو کلو سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا ایک کلو جب وہ کھائے گا دو مہینے تک جب اس کو آپ پہلے دن سے ایج پہ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ پورا اگر نو مہینے ہے تو اس میں خرچہ جو ہے وہ ایک دن سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے پہلے دن تو وہ مو ہی مارے گا پھر وہ آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دے گا ایک پاؤ کھائے گا پھر آدھا کلو کھائے گا پھر دو مہینے کے بعد وہ ایک کلو کھائے گا اس کا مقصد ہے کہ اس کا جو اوجڑی کا سسٹم ہے جو تیسرے حصے ہیں تین وہ بن گئے ہیں اگر ہم کاف سٹارٹر نہ دیں تو وہ حصے پانچ مہینے میں بنتے ہیں بلکہ اس سے بھی بعد تو اس لیے چار پانچ مہینے دودھ پلانا تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جب دودھ بچہ پیتا ہے تو داس پرسنٹ اس کا وزن بڑھتا ہے بیس کلو سے زیادہ بڑھتا ہے سال جو ایک مہینے میں بیس کلو سے زیادہ وزن بڑھتا ہے کم از کم اگر آپ لگائیں تو وہ اگر آپ دودھ سائی پلائیں تو وہ تو اسی لیے یہ سارے بچے آپ منڈیوں میں دیکھیں اور جو دودھ بیچنے والے دہات میں اگر وہ چار کلو دودھ لگاتار اس کو دیتے رہیں تو وہ نافع نہیں ہوتا جب جانور انہوں نے رکھا ہی اس مقصد کے لیے کہ وہ دودھ بھی پییں گے اور کچھ انکم بھی ہوگی تو دودھ نہ وہ جانور کی اخراق پوری ہے نہ بچے کی اخراق پوری ہے اور بچہ وہ کساب کے پاس چلا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے منڈیوں میں دیکھیں کیسے کٹے مریل لیکن اس میں جب آپ ایک سٹیج ہے اس پہ آپ اگر اس کو فیڈ نہیں دیں گے مریل کٹا کوئی آپ لے ہیں جو بلکل ہی خراب ہو تو وہ ویٹ نہیں کرے گا کٹی نہیں وہ بنے گے بزار سے آپ لے ہیں لیکن آپ جب ایک دن کی اس کو پورا خراق دیں گے دودھ بھی پورا دیں گے اور کاف سٹارٹر کاف سٹارٹر تو ہر وقت اس کے سامنے رہے گا تو وہ اپنی مرضی سے کھائے وہ اتنا زیادہ نہیں کھائے گا دو مہینے کے بعد وہ ایک کلو کھائے گا اسی طرح پھر سوا کلو پھر ڈیڑھ کلو پھر آہستہ آہستہ وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے ایک دام نہیں جائے گا جب اس کا وہ ویٹ اتنا ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے تو وہ چھے مہینے تک کم از کم دو کلو کھائے گا پہلے تو وہ ایک کلو کھائے گا اور ایک کلو کے ساتھ وہ ایک کلو بزن میں اضافہ کرے گا تو پچاس یا ففٹی فائیو روپیز پہلے تھا دوزار کا تھا ہمارا اب وہ مکی مہنگی ہوگی تو وہ دو سو اور بڑھ گئے تو ففٹی فائیو پچپن روپیہ کا اگر اس وہ ان سے کھایا ہے تو دو سو بیس روپیہ کسائی کا ریٹ ہے تول کے لائیو تو اس صورت میں آپ اس کو تولیں اور آپ کے سامنے ہر چیز سامنے آ جائے گی اور اس کے علاوہ چھے مہینے کے بعد جو آپ اکثر جو سوال کیا ہے کہ اگلے تین مہینے وہ بھی وہ آپ جب ایورج نکالیں گے تو دھائی سے پونے تین کلو بنے گی صرف آپ نے توڑی اور کوئی چیز نہیں دینی آپ نو مہینے کی آپ مستانی دیکھیں اور نو مہینے میں اس بچے کا وزن تین سو کلو ہوگا اگر اس کا وزن چالیس کلو کا پدیشی وزن ہے اگر پدیشی وزن کم ہوگا آپ نے تیاری نہیں کروائی تو وہ اس کا وزن بھی کم ہوگا جتنا بچہ بڑا ہوگا وہ خراق بھی اسی حساب سے کھائے گا جب بچہ بیس کلو کا پیدا ہوگا تو وہ اس کی خراق بھی کم ہوگی اس کی گروت بھی کم ہوگی جب آپ پنتالیس یا پچاس کلو پہ چلے جاتے ہیں گبن جانور کی تیاری کر کے تو پچاس کلو کا زیادہ کھائے گا اور پچاس کلو کا چار سو کلو تک سوا سال سے پہلے جائے گا تو یہ ساری ایک سائنس ہے اور کوشش بھی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اور نیٹ اگر کہ کم ہے لیکن اس کے باوجود جس تیزی سے ہمارا یہ تین سال میں گروپ ممبر جو بیس ہزار ہو چکے ہیں اور وہ ساری چیزیں ڈرائی میٹر جو بے سکت اس کے ہم فوکس کرتے کرتے ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آدھا ڈرائی میٹر ہی ختم ہوگی کہ نو مہینے کے بعد اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ نو مہینے کے بعد ہم نے اس کو روکنا ہے ون ڈے کی فیڈنگ کاؤس ویسے پہلے بھی روک سکتے ہیں آپ دو مہینے کے بعد کاف سٹارٹر بند بھی کر دیں ویسے تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک کلو کیا اور ایک کلو وزن اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے اس کو آپ مت روکیں آپ چھے مہینے تک جانے دیں اس کے بعد آپ خود ہی پیسے خرچ کر کے اس کو کاف سٹارٹر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ چھے مہینے کے بعد اس کو ہے پہ لے ہیں الفالفہ روڈ گراس اس کو روڈ گراس کو نرم حالت میں کٹیں پچھلی دفعہ لوگ وہ سٹے سٹے کی چکر میں چلے گا کہ جب ایک سٹا نکلے تو وہ سٹیج مناسب نہیں ہے آپ بیس دن بعد بھی کٹیں اور اتنی وہ کٹائیاں زیادہ دے گا اور وہ نرم ہوگا آپ ویسے ڈالیں کترنے کے بغیر اور الفالفہ اور روڈ گراس کی ہے مکس کر کے کٹھا لگا لیں یا لیدہ لیدہ لگا لیں وہ آپ ڈالیں گے تو اس کا کسٹ اور کم ہو جائے گی اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں یہ جیسے ایک سال سے ہم نے کوئی ایسا آ کے جو ڈسکلوز نہیں کیا ورنہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا شیئر بھی میں کرتا تھا یہ ملک صاحب کے سارے جانوروں کو فیس بک پہ دیکھیں آج سے دو سال پہلے کی وہ ساری ویڈیو بھی ہیں اور ان کی تصویریں بھی ہیں فیس بک پہ تو یہ چیزیں جب کنفرم ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک ڈسیئن ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے تو میری جو غزارش ہے آپ سے کہ آپ بلکل مت گھبرائیں کہ یہ بہت بڑا کوئی تفاہن آ جائے گا آپ کر کے تو دیکھیں شیئے مہینے کے بعد آپ اس کو نہ بھی دے وندہ ویسے تو ایک کلو چاہیے نا ایک کلو پچاس رپیقہ تو دے سکتے نا اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے یا اس کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تو جب وہ گاڑی پانچویں گیر میں آ جاتی ہے یا پتانگ اوپر چلی جاتی ہے اوپر والی ہوا میں دیکھیں وہ پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی پتانگ ہو یا گاڑی ہو گاڑی جب پانچویں گیر میں جاتی ہے تو وہ بڑا فیول کم کھاتی کم پیٹرول لیتی اسی طرح جب اس کا آپ نے پٹینشل بنا دیا جانور میں ایک گروہ تھا گئی تو اگر آپ کے پاس کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی فنینشل کوئی آپ کے پاس سورسز نہیں ہے تو آپ اس کو خوش کھیے پہ پالیں اور ایک کلو اس کو چالیس پچاس رپے کا بندر دے دیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم نیچے آ جائے گا نو یہ ہوگا کہ تین چار مہینے اور سوا سال کی بجائے ڈیڑھ سال میں ہو جائے لیکن اس کی گروہ اسی طرح ہوگی ویسے تو دو مہینے کے بعد بھی آپ خوش چارہ اور ایک کلو دیں کاف سٹارٹر نہ دیں دوسرا وندہ دیں میں ویسے کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو پنجرے میں ڈالے ہیں وہ بھی انشاء اللہ اس سے بھی ہم کسٹ کم کریں گے لیکن قبل از وقت کسی آدمی کو یا خوش فہمی میں مبتلا ہونا یا دعویٰ کرنا یہ مناسب نہیں ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ دو سال کی محنت ہے اور آپ دیکھیں گے روڈ گراس پورے پاکستان میں لگ گیا وہ اسی لیے تھا کہ سب سے سستہ سورس ڈرائی میٹر ہے ونڈے کی قیمتیں تو بڑھتی جائیں گے لیکن یہ ہمارا ونڈہ جو ہے ہم نے یہ نہیں کیا کہ سو رپے کلو اس کی کاسٹ رکھ دی یہ ہی کمپنیاں سو رپے کلو بیجتی رہی ہیں آپ بھی بیجتی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہم نے عام فارمر کو دی ہے اور اسی کاسٹ پہ دی ہے سوائے اس میں ٹرانسپورٹیشن اور ڈیلر کے چارجز جو کہ ہماری مجبوری تھی وہ بھی ہم نے اپنے پلے سے دی ہیں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالا آپ کلکولیٹ کر دیکھ لیں جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں یہ ہمارا دعویہ ہے کہ اس لیبل پہ کوئی جو فیلڈ فورس رکھی ہوئی ہماری تو ایک ڈیلرشپ ساری آپ لوگوں کے اتمال کی وجہ سے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیشن ہوئی ہے ہمارا کوئی فیلڈ فورس نہیں ہے نہ ہی کسی کو جا کہتا ہے کہ ہمارا بندہ لے لو یا جیسے پرموشن ہوتی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ سارے وسائل آپ کے لئے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا سٹینڈرڈ کم کریں گے انشاءاللہ ورنہ ہم یہ کام ہی نہ شروع کرتے ہم اور طریقے سے شروع کرتے ہمارے پاس اور بہت سے طریقے تھے جو کہ بزنس ٹریک ہیں اور ہم بھی فیلڈ فورس رکھتے عملے کو گاڑیاں دیتے اور بڑی اچھی تنہائیں دیتے تو اللہ پاک سبب پیدا کرتا ہے کہ کسی بھی اتنے بڑے مافیا سے ان کو مقابلہ کرنا ان کے لیے میسج ہے ہو سکتا ہے کوئی فیکٹری اونر میری بات سن رہا ہو تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ پینتی سال پہلے یہ چیز بنا کے دیتے لوگوں کو اگر گورنمنٹ کے اداروں نے اور انجیوز اور جو بھی یو ایس ایڈ جو ڈرامے کرتے رہے اور ٹی وی پہ ڈرامے چلاتے رہے اور اربوں رپے خرچ کر کے نتیجہ کیا ہے زیرو وہ سب کو پتا ہے میں بھی پینتی سال لائی سٹاک ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں اور آخری جو تین چار سال ہے میں نے وہ ستار میں گریڈ پہ کام کی کیا ہے حالانکہ میرے دوست جو ڈریکٹر جرنل تھے اور غلط بات کو غلط کہنے کی سزا وہ کوئی بات نہیں جو گورنمنٹ نے مجھے پیے دیتی ہے وہ مجھے ہر جگہ وہ ہی ملی لیکن یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں لوگ تو سورج کے آگے جھک جاتے ہیں ان کو خداب کہتے ہیں نعوذ باللہ لیکن یہ ہماری کمزوری اور نا اقلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے سپریم ہے اور وہی عام کسان کا حامی ہے کاف سٹارٹر دو مہینے دیں تین مہینے دیں اس کے بعد آپ ڈرائی میٹر پہ آ جائیں دو مہینے کے بعد ہی اس کی اوجڑی بن جائے گی وہ چارہ بھی حضم کرے گا اور خوشک چارہ دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور لگاتار آپ جب کاف سٹارٹر دیں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا لیکن جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ دو مہینے استعمال کریں اس کے بعد ایک کلو دیں یا ایک کلو بھی نہ دیں اس کی بنیاد جب اوجڑی بن جائے گی تو وہ چارہ حضم کرے گا اب چارے کی کوالیٹی روڈ گراس لگائیں گے یا الف الف لگائیں گے تو اس کو وہ اتنا نقصان نہیں ہوگا کہ وہ قصائی کو بیچے گا یا وہ بالکل مریل ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم آپ سے اس کی بھی شیرنگ کریں گے کہ جیسے ہم نے تین سو کلو کی جو ایک روپ ہے اس کو ہم نے تین کلو پہ روک لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ان کو سائلج شروع کر دیا تب کہ ان کی فیڈنگ کاسٹ تین کلو سے اوپر نہ جائے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے شیر بھی کی ہے جو تین سو کلو کم آپ شروع کریں چھے مہینے میں اس سے بھی کم انشاء اللہ ہم ایک اور فیڈ فارمولیشن کر دیں گے جس سے اور خرچہ کم ہو جائے گا اور آپ سبز چارے کے ہیے روڈ گراس اور الفا الفا ہیے کے ساتھ وہ ایک کلو بھی بندہ دیں گے تو ان کی گروت ہتنی آپ کے تامن کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی اے پاس اہم پاس پچارے دہات میں جو رہتے ہیں پڑھ کے وہ چپڑا سی کی سروس بھی نہیں ملتی تو کم از کم وہ لون بھی لیں آج کا لون بھی مر رہا ہے تو وہ اس پہ بہت بہتر طریقے سے ان کٹوں کی جو پچیس ہمارے پاس انڈر ٹرائل ہیں جو صرف فیڈ نمبر ٹو پہ کٹے جو شیئر بھی کیا ہے ان کے ریزلٹ بہت بہتر ہے وہ وداوٹ ہم بھوسا صرف فیڈ پہ ان کو پا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اگلے ہفتے آپ کو پوری بریفنگ دی جائے گی اور آپ کے لیے وہ خوش خبری ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ